یہ ہو کوئی سخت بات نکل گئی ہو تو آپ ہمارے استاد ہیں ہماری سرزنش بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں معاف کر دیں تو بہتر ہے جوہد بھائی کوئی بات نہیں ویسے ہی محبت کے ساتھ سرزنش کبھی کبھی دار صاحب کی ایسے ہی کر دیا کریں یہ اچھا ہے اگرہ بہت شکریہ بہت مربانی جوہد صاحب کریں گے انشاءاللہ جزا کرلہ مربانی مربانی تھوڑی دیر بعد ہو سکتے پھر حاضر ہو جائے پیر صاحب آئے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ میری سرزنش کریں گے اور میں ان کے سرزنش کی قدر کرتا ہوں ان کو جزائے خیر کی دعا دیتا ہوں ہم علماء اکرام کی سرزنش سے سیکھنے ہیں بھائی دار صاحب آج پیر صاحب سے پوچھ لیں کہ میری ان سے جو محبت جہاں سے شروع ہوئی وہ کیسے ہوئی پیر صاحب بول ہی نہیں رہے اسلام علیکم بی رسکانے بھائی پیر صاحب کو میرا سلام ہے اور گفتگو کریں میں سن لوں گا اور کچھ لوگ آئے ان کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے مربانی جزا کرنا بیٹھے ہیں ہمارے پیر صاحب کی گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم ساکی بھائی کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے ساکی بھائی کو اسلام علیکم ساکی بھائی کیا حال ہے احمد شبیر صاحب بھی آئے ہیں اسلام علیکم صاحب سے وعلیکم اسلام اللہ پاک کا شکر ہے آپ سب دوست کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک آج آپ سے نات بھی سننی ہیں پیر صاحب سے جی پیر صاحب میری بات ہوگی الحمدللہ آپ کو بات کیجئے بھائی جا آپ تب تھے نہیں دن میں آپ موجود تھے علیم صاحب کی براد پہ جب یہ سارا ہنگامہ زکریہ نے اور ان سب نے کیا کس نے کیا 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 مجھے تو بالکل معلوم نہیں ہے بھائی میں آج ہاں اس کے بعد شاید پھر آپ آیا دن میں مصروف تھے آپ کیونکہ آپ کو دیکھا نہیں ورنہ آپ میں موجود ہوتے ہیں برد چلیں وہ ایک کسی اور موقع پہ جی جی مصروف تو نہیں کچھ سنا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ لبے لباب میں نے تو کچھ نہیں سنا ہاں وہ وہ زیادہ بحث وہاں پیر صاحب چلی چلے میں مختصر کر کے ایک ادمنٹ میں میں نے جو سنا ہے جو سنا ہے وہ ہمارے گروہ جی کے بروڑ پہ ہاں ہاں بلکل صحیح صاحب کے وہاں کہ یہ جو ڈاکٹر کریم جی ہیں انہوں نے ٹکسوں میں کوئی گالی گلوچ کی فیصل بھائی کو تو انہوں نے پھر اپنے بروڑ پہ آکے یا احمد صاحب کے بروڑ پہ جا کے پھر وہاں جوابی کاروائی کی جس میں ان کے جو قائد ہیں یا جو بھی امہ جان امہ جان کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا میں اپنا ایک کہ ان کو گالیاں دی ہیں میں نے اتنا ہی سنا ہوں شور شرابہ ہوا تھا اور کچھ نہیں ایک صاحب یہ بلکل جھوٹی بات ہے پیر صاحب صبح وہ ہمارے جو دوست ہیں جو بڑے غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں علیم صاحب ان کی لائف کے اوپر ڈاکٹر ذکریہ نے میں تارک چواند صاحب کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا تھا تارک چواند صاحب کو مرزا صاحب کے کلام کے اوپر کو گفتگو ہو رہی تھی تارک چواند صاحب نے مرزا صاحب نے وہ جو اپنا کشف بتایا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اجزاء سارے حاصل کر لیے اور اللہ کی روح نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد ان کے اندر محیط ہو گئی اور پھر انہوں نے ایک نیا نظام نئی زمین نیا آسمان سب کچھ کیا اور پھر انہوں نے کہا میں نے خود کو جان لیا کہ میں خدا ہوں اور میں نے دیکھا کہ میں اس چیز پر قادر ہوں اس کے بعد پھر میں نے نیا خاصہ جو ہے مٹی کا اس کے ساتھ انسان کی تخلیق کی اور پھر اس کے بعد میری حالت جو ہے وہ الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کے بعد پھر میری زبان سے جاری ہوا کہ کیا ہی وہ آیت جو ہے احسن تقویم والی وہ میری زبان پر انہوں نے اپنی انہوں نے اعلام کہا کہ جاری کر دی ہے میں ان سے سوال یہ پوچھ رہا تھا تاریخ چوان صاحب نے کہا یہ تو خواب ہے تو خواب تو اولیاء کو آتے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کے خوابوں کا تو کوئی بھی مطلب ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے میں نے ان کو پھر آگے جا کے بتایا کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی خواب ہیں امبیاء اگر آپ ان کو نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں امبیاء کے خواب تو سچی ہوتے ہیں تو یا تو آپ کہیں کہ وہ اولیاء کو تو چلو مانا جا سکتا ہے شیطانی خواب آگیا شیطان نے اس طرح کا خواب دکھا دیا کہ وہ قرآن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ تو مرزا صاحب کو تو شیطانی خواب بقول آپ کے آئے نہیں سکتا آپ کا بیٹا لگیا ہوئے سیرت المہندی کے اندر کہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ شیطانی خواب رام تھا جو مطلب اطلام بھی ان کو ہو جاتا تھا تو وہ بیماری کے وجہ سے ہوتا تھا وہ شیطانی اطلام نہیں تھا ان کا وہ خود لگیا ہوئے مطلب کہنے کا مقصد ہے وہ بھی بات ان کے ساتھ میری چل رہی تھی یہ شخص بیچ میں ڈاکٹر ذکریہ کبھی کچھ بدماشی کرے کبھی مجھے میوٹ کر دے کبھی کچھ کرے میں نے یہ جملہ علیم کو مخاطب کر کے کہا پیر صاحب کہ یہ جو شخص جس کے موہ میں بواسیر ہے اور جس کو پتہ نہیں وبائی اعضاء ہو جاتا ہے جب بھی میں مرزا صاحب کا کوئی کلام پڑھ رہا ہوتا ہوں میں نے اس کی طرح مخاطب کر کے کہا تو یہ پتہ نہیں اس کو چپ کرائے ہیں علیم صاحب میں اپنی باری پر بول رہا ہوں آپ کو پتہ ہے جب بھی میں کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں پیر صاحب کوئی مرزا صاحب کا سکین کھولتا ہوں یہ سارے رولہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں سارے کے سارے تو وہی کام یہ وہ ڈاکٹر ذکریہ کر رہا تھا جس کی شکایت میں نے علیم سے کی اس کے اوپر اس نے مجھے اوپر سے اتارا اور مجھے حرام زیادہ ہے یہ ولدالزنا ہے میں اس کو چیر کے رکھ دوں گا میں اس کو یہ کر دوں گا میں نے کہا علیم نے مجھے پھر واپس لیا میں نے کہا بھئی میں بھی یوکے میں ہو تم بھی یوکے میں ہو آج سنڈے ہے میرا یہ پتہ ہے آؤ آ کے چیر کے دکھاؤ اور اگر تم نہیں آ سکتے تو بتاؤ تم کہاں پر ہو میں تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں ابھی اپنا پتہ دو چیر کے دکھا دو پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے نیچے گھرا دیا اور پھر اس کے بعد گالیاں دیں مائک کے اوپر اور ٹیکس میں بھی لکھتا رہا میں آپ کو سارے اس کے سکرین شوٹ دکھا دیتا ہوں اور پھر چار گھنٹے تک میں نے کال ڈالے رکھی چار گھنٹے تک ڈھرپو کے بچے نے میری کال ہی نہیں آنسر کی یقین کریں اچھا مجھے چار گھنٹے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ موڈریٹر بزماشی کر رہے ہیں اچھا بیس کے دوران ایک دفعہ بلوک بھی کر دیا میں لائف پہ نہیں جا سکتا تھا انہوں نے حوالہ مانگا یہ لاش کا کہ جی یہ لاش کا حوالہ دو میں نے کہا جی میں حوالہ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کے بتا دیں خان بابا نے کہا یہ آپ لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیرے آپ لکھ کے بتا دیں تو اس نے مجھے لائف سے ہی بلوک کر دیا میں لائف سے ہی باہر چلا گیا میں نے کہا یار واہ یار تم لوگوں کی کتنی بہادری ہے مرزا صاحب کے شیرو مرزا صاحب نے کہا تھا میرے جو مخالفین ہوں گے ان کے میرے مرید دلائل کے ساتھ مو بند کر دیں گے تو میرا وہ دن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھئی وہ دلائل سے مو بند کریں لیکن ایک دفعہ پھر وہ دن دے دیا کہ گالیاں دے دے کے کسی کا موڈریٹر بدماشی کر کے اتار کے نیچے مو بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پھر میں پیر صاحب آیا تو اپنے علی کی لائف کھولی تھی تو میں نے علی کو پھر بتایا کہ اس نے میرے والدین کو اور میری والدہ کو اور میری والدہ ماشاءاللہ تجد گزارے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو تجد مس کرتے ہوئے نہیں دیکھا بہت مشکل ہی ہمارا کبھی واسطہ ہوا ہے کہ ہم لوگ تجد کو لیے اٹھے ہو اور والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ہم سے پہلے نا الحمدللہ جا گئی ہو ٹھیک ہے تو لیکن یہ لوگ ایسے ہیں بغیرت ہیں کہ انہوں نے اس خاتون کو بھی بلا وجہ گالیاں دی صرف اس لیے کہ میں مرزا صاحب کا حوالہ پڑ رہا تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی روزہ کھلنے والا ہے روزہ کھلے گا تو میں نے جو ان کی نچو صاحبہ ہیں نسر صاحبہ ان کی چار پائی میں نے یہ کہا تھا میرے الفاظ سننے پیر صاحب ریکارڈنگ میں بھی موجود ہیں آپ خود سن سکتے ہیں ان کی چار پائی کادیان کی برساتی سے اتاروں گا اور جدر چونک میں وہ ڈال کر بیٹھی ہوتی تھی وہاں پر میں ڈال کے رکھوں گا اور ہنور دین صاحب ان کے بارے میں جو کہتے ہیں اور حمد علی صاحب ان کے بارے میں جو کہتے ہیں اور فلانے ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ سب میں بیان کروں گا یہ چیز کو وہ جو گیا تھا امہ جان کی گستاخی ہو گئی مسیح موت کو گالیاں ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ جو رولر ڈال رہا تھا وہ آپ نے سن لیا تو یہ رود آدھا ہے پیر صاحب اس کے اوپر آپ نے میری جتنی سزرش کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں بندہ حاضر ہے نہیں میں نے کیا آپ بھائی ہیں پتا نہیں کیا کیا ہوا جو میری بات ہے یہ ابراہیم تنویر بھائی بھی اس کے گواں ہیں یوسوی بھائی بھی اس کے گواں ہیں کافی دوستیں جو یہ ساری محفل میں اندر موجود تھے میں بھائیم میں بھائیم اسلامی بات یہ ہے یہ جو ڈاکٹر کریم ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ ایک آپ جب بھی یہ بات کرے گا اس میں کوئی گفتگی کرنے کی صلاح یہ تو نہیں ہے لیکن جب بھی بات کرے گا آپ دیکھیں گے کس ایک زہریلا جو ہے وہ ایک نفرت برا اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور تنز پوٹ کوٹ کر برا ہوا ہوتا ہے بس یہ تو کرتا ہی رہتا ہے کریم جی اور تو میں نے بہت ٹیمپ سے جانتا ہوں اس کی کوئی صدایت نہیں کسی مسئلے پر گفتگو نہیں کرے گا بروڑ پہ آپ ہیں آپ کو میوٹ کر دے گا نیچے اتار دے گا اپنی بات آ کر خامقہ وہاں پر پنگا کرے گا اپنی بات کر کے پھر آپ کو موقع نہیں دے گا اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں اگر بات ہو رہی ہو تو آپ کو ضرور میوٹ کرے گا یا یہ ہے کہ آپ کو اتار دے گا یہ پھر مرے ساتھ تو یہ کیا میرے بعد میرے بعد زیار رسول بھائی آئے ان کی انسر رزا کے ساتھ بات ہونے لگی بات یہی کلا رہا تھا اپنے فون سے ان کے تھرو ہو رہی تھی وہ ٹک ٹاک کے اوپر نہیں تھا کسی اور جگہ پر وٹس اپ پیس نے کال ملائی ہوئی تھی لیکن بات ان دونوں کی اوری ہے تو تو بیچ میں چپ کر کے رہے لیکن جس وقت وہ پکڑا جانے لگتا تھا انسر رزا جس کو زیار رسول بھائی کہتے تھے اچھا یہ بھی منظورہ آؤ بات کرو یہ بھی منظورہ آؤ بات کرو یہ پھر بیچ میں بولنا شروع کر دیتا تھا تو مطلب وہاں پر بھی اپنی پھنے خواہی دکھانے کی کوشش بعد میں زیار رسول بھائی کو نیچے اتار دیا پھر اپنے یہ جو شاہ صاحب آئے ہیں تشریف لائے ہیں وہ انسر رزا کو کچھ کہنا چاہتے تھے وہاں پر اتنے تکبر کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ جی تھلے یہ کرو اور وہ کرو اور پھر شاہ صاحب کے متعلق جھوٹ تو مظلہ یہ ساری چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی نے آج اس کو خود بھی رسوا کر آیا اور جماعت قادیان جو کہ نارملی میرے موں سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنتی وہ بھی اب سنیں گے آپ فکر نہ کریں اس کا سارے کا ذمہ دا ڈاکٹر ذکریہ ہی ہے حوالہ میں بات پھر بھی حوالے سے کروں گا الحمدللہ نہ کوئی آشیہ لگاؤں گا جس طرح میرے دوستوں نے مجھ سے درخواست کی کہ جو حوالہ آپ پڑھیں لیکن بغیر کسی آشیہ کے تو انشاءاللہ بغیر کسی آشیہ کے ہی پڑھوں گا لیکن آپ وہ والے بھی پڑھوں گا جو میں پہلے نہیں پڑھتا ہوتا تھا پیر صاحب جی پیر صاحب اور سنائیے رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے الحمدللہ بھائی بہت آپ کے ہاں موسم پیر صاحب آپ سے ایک درخواست کرنی تھی پیر صاحب وہ کل آپ ماشاءاللہ وہ حدیث کا آپ ان کو سمجھا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ کے بالوں کے بارے میں آپ ان کو بتا رہے تھے جو کہ بخاری کی 3441 میں حضرت سالم کی عدیث سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میری آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ کو موقع ملے پیر صاحب تو آپ بخاری کی 3440 آپ کھولتے ہیں 3439 وہ چھوٹی روایت ہے جس میں صرف وہ دجال کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ 3440 اور 3439 ایک ہی بیسیکلی عدیث ہے ایک شارٹ کانٹیکٹس ہے ایک لمبے والا تو آپ اس میں پڑھئے گا وہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے اس حدیث میں اور اس میں وہ جو بالوں والی بات ہے وہ آپ کو کلیر ہو جائے گی اس بالوں والی بات میں آپ تھوڑی سی احتیاط کریں پلیس پیر صاحب موسم کیسے ہے آپ کے ہاں پیر صاحب میں پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ آپ کو پتہ ہیں ہماری آپ لوگوں کی سپیشلیز زفراللہ شاہ صاحب کی مبشر صاحب کی آپ لوگوں کی ہر چیز یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے مو سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو کوئی آپ کے مو سے لفظ فسلے تو یہ لوگ اس کو تماشا بنائے دیکھیں اس دن آپ کی وہ آوٹ آف کانٹیکٹس جو آپ کی کسی کے ساتھ مقالمہ ہو رہا تھا اس کو لے کے بدنامی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ تو ایک غلطہ چیز ہے لیکن عدیث کے معاملے میں کوئی اس طرح کی ان کے پاس غلط چیز ریکارڈ ہو یہ اس کو پھر مزید غلط بنا گئے کہ یہ دیکھو تمہارا تو مولوی یہ کہہ رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو پلیز چیک کر لیجئے جب بھی آپ کو موقع ملے کیا بطلب کیا آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا دیجئے میں اس میں کہہ رہا تھا آپ ان کے بالوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے بالوں کی رنگت گندمی ہے جو حضرت سالم والی عدیث ہے آپ کا موقع تھا کہ وہ جو گندمی رنگ ہے وہ ان کے بالوں کے بارے میں ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ اس سے پہلے والی عدیث جو ہے بخاری کی 3440 وہ کھول کے دیکھئے گا تو وہ گندمی رنگ وہ بالوں کے لیے نہیں ہے کس کے لیے ہے وہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے سر بلکہ وہ دوسری عدیث میں الفاظ بھی ہیں پیر صاحب کہ گندمی رنگوں میں سب سے بہترین رنگ والا برد دیکھیں بھائی اسی طرح بات ہوتی ہے نا جس کے کوئی نہ کبھی سمجھ پائے گا نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں ایک حدیث کی بات کریں اس کو مکمل کر دیں اس کے بعد کوئی اور حوالہ دے دیں جب آپ ایسا نہیں کریں گے تین چار حدیثوں کو ملاتے جائیں گے تو جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نا بھئی سب میرے سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا وہ truth seeker وہ بات آپ سے کر رہا تھا سر وہ میرے ساتھ تو وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا بات آپ سے کر رہا تھا لیکن وہ جو آپ کو مطالبہ کر رہا تھا نا وہ وہ آپ سے مطالبہ کر رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا حدیث 3440 اور آپ جواب دے رہے تھے 3441 سے اور وہ کہہ رہا تھا کہ گندمی رنگ جو ہے گندمی رنگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا لکھا ہوا ہے جو کہ لکھا ہوا ہے 3440 میں اور آپ اس کو جواب دے رہے تھے کہ 3441 کے اندر گندمی رنگ بالوں کے لیے ہے بھئی اب آپ اس کو تو بھول جائیں ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی باتیں یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکٹ سپیس کرتے ہیں اس لئے آپ پلیس جس وقت بھی آپ کو موقع ملے بخاری کی 3440 اور 3441 پلیس چیک کر لیجے گا تاکہ یہ جو گندمی رنگ کے اوپر دوبارہ یہ ٹرول سیکر آپ کے ساتھ آکے کوئی بات کرنے کی پوشش کرے تو پتہ لگے کہ گندمی رنگ کا کیا جواب ہے پھر وہی بات بھائی جان جو حدیث آپ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا اس کو پڑھئے بھائی کہاں چلے گئے میرے پاس ایک منٹ ہے رہے میں پیر صاحب لکالتا ہوں پیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ مزمان کچھ آئے ہوئے تھے ابھی گئے ہیں تو بس میں نے کہا چلے پیر صاحب یہ وہ والی حدیث ہے جو آپ جواب میں پڑھ رہے تھے پیر صاحب حضرت سالم والی ٹھیک ہے بھائی جان اس کو چھوڑ دیں میں کیا کر رہا تھا ابھی جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے اچھا وہ بھی میں نکال دیتا ہوں ایک سیکنڈ میں جو کر رہا تھا اس کو آپ چھوڑ دیجئے پہلال بول جائیے ٹھیک ہے 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 یار حسن بھائی یہ مجھے ایک دفعہ چھوٹا کر کے پورا کرنا یہ عدیث پوری نہیں آرہی میں نے دو تین گرین سکرین نے ٹرائی کی ہیں ایک دفعہ مجھے چھوٹا کر کے دوبارہ بڑھا کریں حسن بھائی مجھے ایک دفعہ ایک دفعہ چھوٹا کیجئے گا پھر بڑھا کیجئے گا جو میں عدیث لگانا چاہ رہا ہوں وہ پوری نہیں آرہی ابھی دیکھیں ٹھیک ہے فیصل بھائی میرا خیال ہے ہاں چلے تھوڑی سی آئی گئی ہے اوپر سے بس ایک لائن رہ گئی ہے چلے تھوڑی سی میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں جی جزاک اللہ چلے ٹھیک ہے اب یہ پیر صاحب یہ میں اب حدیث آپ کے لئے پیش کرنے لگا ہوں یہ بخاری کی 3440 ہے جو وہ پیش کر رہا تھا اس کے الفاظ ہیں پیر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالی ہے وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے جبکہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے بھائی جان کون سی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں یہ پیر صاحب ہے بخاری کی 3440 جو کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے حدیث انہ ابراہیم بن منظروری جی اچھا ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیجیے اس کا ترجمہ ہاں اس کا جو جو جس کے اوپر وہ آپ کے ساتھ بیسنا چاہ رہا تھا نا جو چیز اللہ کے لئے ایسا مت کیجئے اس کو بھول جائیے رات گئی بعد گئی اچھا جی وہ فرما رہے ہیں ابھی جو میسج دینا چاہتے ہیں ابھی پیر صاحب کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ ابھی میں ابھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی جان نبی علیہ السلام نے جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کیجئے جی وہی کر رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں جبکہ پچھلی رات میں سو رہا تھا اردو میں نہیں ہے تمہارے پاس جی اردو میں نہیں ہے تمہارے پاس نہیں نہیں میں اردو میں کر رہا ہوں نا پیر صاحب میں اردو ہی تک نہ بتا رہا ہوں بخاری شریف کی نمبر بتائیے گا حدیث نمبر کیا ہے 3440 ہے یو سوی بھائی 3440 اردو میں نکال لیجیے فیصل بھائی ویڈ کر لے وہ یو سوی بھائی لگاتے سوی بھائی حسن آق بھائی الحمدللہ میری انگلیش اچھی ہے میں نے اردو میں بھی وہی ترجمہ کرنا تھا جو وہاں پر وہ یو سوی بھائی دکھائیں گے مجھے 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 پتا ہے فیصل بھائی لے کہ وہ پیر صاحب دراصل وہ کہہ رہے تھے تو ان کا میں نے کہا چلے نہیں میرے پاس تو عدیث میرے سامنے ہیں نا فیصل بھائی کیا سمجھانا چاہتے ہیں میں جو سمجھ ملے جی وہ پیر صاحب اس پہ فرما رہے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں پچھلی رات کعبہ کے پاس ہویا ہوا تھا میں نے اپنے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ گندمی رنگ کے آدمیوں میں سے بہترین گندمی رنگ کا تھا اچھا ٹھیک جی یہ وہ آپ کو کہہ رہا تھا پیر صاحب جو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو گندمی رنگ آپ بالوں کا بتا رہے ہیں وہاں پہ گندمی رنگ آدمی کا بتایا ہوا ہے گندمی رنگ آدمی کا بتایا ہوا ہے جی ٹھیک ہے یہ ابھی یوسفی بھائی نے لکھ دی یوسفی بھائی پڑھ کے بھی سنائیں پلیس یوسفی بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے سر سے پانی ٹپک رہا تھا دونوں آج کو ایک منٹ محترم بھائی یہاں جو حدیث ہے یہ گندمی رنگ کا جو ہے وہ کون سے الفاظ ہیں جس کو گندمی رنگ سے وہ ہیں پیرسا ہاں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اس میں ہیں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومہ بین زہر ناصر مسیح الدجال فقالا ان اللہ علیسہ بغور انہ مسیح الدجال القانا کی وارب لیلہ اس میں کون سے الفاظ براؤن رنگ کے آدمیوں کے ہیں یہی والی ہوگی نا پیر صاحب کون سے مجھے بتائیں تو یہ انہی رنگوں میں سے کوئی انہوں نے ترجمہ کیا کسی کا یہاں تو رنگ تو نہیں ہے رنگ تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے ایک خوبصورت انسان کو دیکھا مجھے دکایا گیا جب ایک منٹ بھائی بات یہ ہے کہ ترجمہ میں بہت حد کنڈے ہوئے ہیں میرے محترم بھائی بات کو آپ سمجھئے میری بات کو آپ سمجھئے شاہ صاحب کو بنائیے نہیں نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے پیر صاحب کیوں میری بات کو آپ سنتے نہیں میری بات کو کیوں نہیں سنتے مجھے آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ریکارڈ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میرے بھائی پوری کادیاں نہیں تو میری بات کو ریکارڈ کرے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ چہرے کو گندمی کہا اس حدیث میں آپ مجھ سے یہ بلوانا چاہتے کہ میں کہوں کہ اس کا رنگ گندمی ہے جبکہ ہے نہیں حدیث میں میں نہیں چاہ رہا نا میں پیر صاحب تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چیک کر کیا چاہ رہے ہیں میرے محترم بھائی کیا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گندمی گندمی جو ہے آپ نے یہی میں چاہ رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں یہ جو آیت کے حدیث کے الفاظ ابھی پڑھے جا رہے ہیں یہ تو آپ مت کہیں کہ دیکھیں ریکارڈ ہو جائے گا یہاں گندمی آیا ہوا ہے گندمی ہے ہی نہیں میرے محترم بھائی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کسی بھی عالم دین کو بلا لیجئے شاہ صاحب کو بلا لیجئے اس کے سامنے اس کو آپ سمجھتے ہیں انس کے سامنے میں بیان کروں گا تو ترجمہ یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے پیر صاحب تو بس میرے بھائی ان کو الفاظ نہیں ملتے تو وہ لکھ دیتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے میرے محترم بھائی فائدہ رجل آدمو کا احسن ما یرا من آدم رجال میں نے ایک شخص خانہ کعبہ میں جب وہاں مجھے دکایا گیا فی المنام سویا ہوا ہوں نید میں دکا گیا فائدہ رجل ایک شخص کو ایک انسان کو بہترین خوبصورت انسانوں میں تضربو لمتو بین من کمی اب یہ ہے بال اس کے بال یہ کندوں تک پہنچے ہوئے تھے لٹکے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا ایسے چھمکدار بال تھے لٹکے ہوئے کندوں تک ایسے چھمکدار ایسے چھمکدار گویا کہ پانی ان سے ٹپک رہا ہے بھئی گندمی رنگ کہاں ہے کون سے الفاظ کے گندمی رنگ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پیر صاحب مجھے بلکل سمجھ اچھا اب آپ نے بلکل جس طرح اس کے اوپر مجھے آپ نے رینمائی کی ہے نا میرے بات سن لیجئے پھر سے سن لیجئے میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک خوبصورت انسان کو دیکھا خوبصورت جو سب سے خوبصورت انسانوں میں ہو وہی مجھے دیکھا گیا سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھا وہ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے میں کہتا ہوں پتھر کے اوپر لیک ہو گئی پیر صاحب مجھے بلکل عربی لفظ آپ نے جو ایک ایک کر کے بتایا ہے مجھے بلکل سمجھ آگئی آپ بلکل آقابات کر رہے ہیں آپ مجھے اسی طرح ایک ایک لفظ کر کے 3440 ون بتا دے وہ میں کھولنے لگا اس دن بھی آپ یہی کر رہے تھے نا کہ یہ بالوں کا نہیں ہے بالوں کا نہیں ہے بالوں کا نہیں ہے مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آسکانی جو ہے وہ غلط جو ہے تعبیر کر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے غلط تعبیر کرنے کی بھائی جان میں نے آپ کو نہیں کہا غلط کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا میں نے کہا احتیاط کریں کیونکہ مجھے اس طرح کا وہ جو لگ رہا تھا جو ترجمہ وہ پڑھ رہا ہے وہی ترجمہ میرے پاس ہے تو میں اس لیے آپ کو احتیاط کا مشورہ دی رہا تھا لیکن آپ نے رین مائی فرمائی اس لیے تو پوچھ رہا ہوں پیر صاحب بھائی جان وہی ہے نا بات یہ ہے کہ گندمی شندمی یہاں ہے نہیں اب گندمی ڈال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں میرے محترم بھائی بلکل صحیح آپ اس میں کہہ رہے ہیں یہ بلکل یوسف بھائی آپ کو بات کلیر ہو گئی ہے جی جی بلکل کلیر ہو گئی ہے اور جو آپ اگر یہ عربی والا جو میں نے پہلے لگایا تھا عربی والا جو میں نے پہلے لگایا تھا اگر آپ وہ پڑھیں تو جس طرح شاہ پیر صاحب نے لفظ بھائی لفظ ترجمہ بتایا ہے اس میں مردوں کی خوبصورت مرد ہونے کا ہے گند رنگت کا کوئی ذکر نہیں ہے رنگت کا کوئی ذکر ہی نہیں میرے محترم بھائی اب گند بھی ڈال دیا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی یہ تو مترجم نے آسانی کے لیے رنگ ڈالا ہے نا کہ سمجھ آ سکے پڑھنے والے لیکن یہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا بھائی یہ رنگ نہیں ڈالنا اس کی طرح رنگ کی وجہ سے تو لڑائی پڑی ہے کچھ یعنی گند بھی اس کے ساتھ بریکٹ ڈال دی گئی بات یہ ہے یوسف بھائی بریکٹ ہونے چاہیئے تھی وہ بڑا خوبصورت رنگ کو کہتے ہیں تو یہ وہاں پر خود یہ بات موجود ہے کہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہو ویسا وہ ایک انسان مجھے دکھائے گیا پھر ان کے بالوں کے بارے میں آتا ہے ان کے بال کی چمک جو ہے وہ ایسے تھی جیسے کہ ابھی اس سے پانی ٹپک رہا ہے وہ پانی نہیں ٹپک رہا نہ ہی وہ نہائے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں لگ رہا ہے ایسے ایسے خوبصورت بال اور لمبے بال یہاں تک اس کے شانوں تک یہ جو کیا کہتے ہیں کندے نا گردن تک یہ جو کندے ہیں نا دونوں یہاں تک لٹکے ہوئے تھے یہ بتایا جا رہا ہے نہ کوئی رنگ کا ذکر ہے نہ کوئی گندوی نہ کوئی احمر نہ کوئی اصفر کچھ بھی نہیں خوبصورت انسان دکھایا گیا اور اس کے بالوں کے بارے میں لمبے بال تھے اور چھمکدار اب اس کو گندوی گندوی اصل میں خوبصورت رنگ کو کہتے ہیں تو اس کو اس میں بڑا دیا اس لیے پھر سمجھنے میں بڑا دکت ہوتا ہے سمجھانے میں بھی بڑا دکت ہوتا ہے کیونکہ جو وہاں پر سامنے قادیانی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو عربی کا معلوم ہی نہیں وہ ترجمہ ہی پڑے گا ترجمہ میں یہی لکھا ہوا ہے کیا کیا جا سکتا ہے سمجھیں میرے بھائی بہت سے تراجم ہیں بہت سے تراجم ہیں جو بلکل غلط ہیں بلکل غلط ہیں مطن میں وہ الفاظ ہوتے ہی نہیں لیکن ترجمہ میں ہیں اس میں کیا کیا جا سکتا ہے بھائی اس میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم دین ہے اس کے سامنے اگر آپ رکھیں گے وہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر سکتا ہے اور آگے سامنے بھی وہ عربی سمجھتا ہو واقعتاً گندوی رنگ کون سے عربی کے کون سے الفاظ کا جو ہے آپ لے رہے ہیں گندوی رنگ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے میرے محترم بھائی اس لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو پیش کیجئے اور اس کو سمجھئے میرے پاپ کوئی بچیا نہیں ہے پیر صاحب پکے ہوئے ہیں پیر صاحب آپ تھوڑی سی انعیت اور کر دیں اگر مناسب سمجھیں تو جس طرح آپ نے 3440 کلیر کی ہے 34401 کلیر کر دیں بھائی جان دیکھیں وَأَرَانِ لَيْلَةً لَيْلَةً اِنْدَ الْكَعْبَتِ مجھے دکھایا گیا رات کعبہ کے پاس فِي الْمَنَام خواب میں فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُكَ اَحْسَنِ مَا يُرَا مِنْ آدَمِ الرِّجَال دیکھ لیں ایک انسان بنی آدم بہت ہی خوبصورت بنی آدم میں سے ایسے کوئی انسان مجھے دکھائے گیا تَذْرُبُ مَار رہتے کیا لَمَتُهُ بَيْنَ مَنْ خَبَئِ اس کے جو بال تھے مار رہتے ان کے کندوں پہ اور آگے وہی اکتر شعرہ ابھی گندوی مندوی یہاں پر نہیں ہے میرے محترم بھائی جی آگے بتا دیچیے جو بھی حدیث ہو نام تو اس میں عیسیٰ بن مرحم بتا گیا جو بھی دلیا ہو نام تو عیسیٰ بن مرحم ہے ہر حدیث میں یہ بھی ابو رفی بھائی سن لیں جو سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو حدیث پیش کرتے ہیں ایک میں یہ کہتے ہیں کہ بال سیدھے ایک میں کہتے ہیں بال وہ گنگریالیے اور کہتے ہیں ایک میں جو ہے احمر آیا دوسرے میں آیا گندوی اصل میں گندوی ڈالا گیا ہے یہ گندوی اصل میں ڈالا گیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو دونوں میں فرق ہے ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے دوسرے جو ہے وہ ایک اور شخصیت ہیں مگر نام تو وہ عیسیٰ بن مرحم ہے نام تو اس میں تعویل کرے میرے بھائی تعویل کرنے کی ضرور پڑے گی تعویل کرنے پڑے گی ورنہ دو دو حلیہ کیوں بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام مگر ایک ہی شخص ہے میں بہن کا اس طرح بھی جاتا ہوں کہ بھائی دونوں آپ جوہاں کے راوی مختلف ہیں ایک نے ایک طرح سے سنا دوسرے ہیں بوسی طرح سے سنا نہیں 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 وہ تو ایک الگ بات ہوگی ایک نے ایسا سنا دوسرے نے ویسا سنا یہ بات ہی غلط ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک نے یہ سنا راوی اگر مختلف ہیں دلفاز میں فرق ہو سکتا ہے ابو رفی بھائی سن لیجئے لیکن پورا جو ہے الگ شخصیت تو نہیں بیان ہو سکتا نا میں پھر صاحب ان کے ابو رفی بھائی کو ابو رفی بھائی کی گوشن نظر کر دیتا ہوں ابو رفی بھائی جو ہم پہلے پہلے عدیث وہ جو پیش کرتے ہیں نا جس میں وہ حضرت عیسیٰ چمک رہا ہے رانگوں کا خراجہ من دیماس والی جو عدیث ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہوا ہے عیسیٰ کہہ کے اور حضرت سالم والی جو حدیث ہیں اس کے اندر فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ کون ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا ہوا ہے ابن مریم ٹھیک ہے ابو رفی بھائی اور ابھی جو پیر صاحب نے یہ حضرت عبداللہ والی حدیث جس کا کہ پیر صاحب نے ہمیں ایکسپلین کی ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں وہ مسیح ابن مریم کی ہیں ابو رفی بھائی ایک حدیث میں مسیح ابن مریم دوسری حدیث میں ابن مریم اور تیسری حدیث میں سٹریٹ اوے صاف صاف عیسیٰ سب ابن مریم ہیں عشاء تو ابن مریمی ہیں یہ ان کے مغز میں آتی نہیں بات کی مرزا پر کس طرح پھٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ مرزا کہاں ہے ابن چاراغ بی بی کہاں ہے ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں عبدالرہو بھائی ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن جو قادیانی ہیں انہوں نے اڑنگا یہ ڈالا ہوا ہے کہ دیکھیں تین حدیث ہیں اور تینوں میں ایک میں عیسیٰ ابن مریم ایک میں مسیح ابن مریم ایک میں جو ہے عیسیٰ خالی ابن مریم ایک خالی ابن مریم اور ایک حدیث میں بال ایک حدیث میں چہرہ جو ہے سرخ ایک حدیث میں چہرہ جو ہے گندوی جبکہ گندوی بنایا گیا اچھا پیر آسکانی بھائی جی بھائی جانا پیر آسکانی بھائی ایک اور کام کریں آپ بھی کریں آپ بھی سرچ کریں فیض بھائی آپ بھی میں بھی کرتا ہوں وہ جو جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ آنے والا مسیح ہے اور اس کا رنگ گندمی بتایا گیا ایسے کہتے ہیں نا جی جی اور جن کو انبیاء کی جماعت کے ساتھ دیکھا ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ بتایا گیا ایسے کہتے ہیں نا آپ احادیث کے زخیرے میں ڈھونڈیں آپ کو لازمی میجے امید ہے کہ ایسی کوئی اور بھی روایت مل جائے گی جن میں یہ جو انبیاء کی جماعت کے ساتھ دیکھا ان کے ساتھ دوسرا لفظ ہوگا یا جن کو جنہیں نازل ہونا ہے ان کے ساتھ وہ سرخی مائل والا لفظ ہوگا ایسی ایک روایت مل جائے تو بس سارا دجل انکا گیا ہمارا چونکہ فوکس ابھی صرف یہ مسلم شریف کی اور یہ سہاستہ کی دو تین کتب میں ہمارا ابھی فوکس ہے اور بھی کتب میں یہ روایت موجود ہیں ہاں ہاں وہ تو موجود ہے لیکن مجھے تو رسل پتہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور چیک کریں گے حضرت عیسیٰ کے متعلق جتنی بھی عدیث آئی ہیں ان کو ساریوں کو رسرچ کر کے اس کے اندر سے انشاءاللہ نکالا جا سکتا ہے یہ کس کس میں علیہ بیان ہوا ہے اور کہاں کان بیان ہوا ہے پیر صاحب جس طرح آپ نے بلکل یہ انشاءاللہ 3440 کے حوالے سے کسی اور 23 دوستوں کا کوئی اور سوال رہ گیا ہے کوئی اشکال رہ گیا ہے اول تو میرے خیال میں پیر صاحب نے حق ادا کر دی ہے لیکن اگر کسی کا اور کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیں پھر میں اگلی پر بھی پوچھنا چاہتا ہوں پیر صاحب سے اچھا اس میں یہ جو روایت ہے بالوں کے حوالے سے کہ اس میں سیدھے بالوں کا تو ذکر نہیں ہے لمبے بالوں کا ذکر ہے نا تو وہ سیدھے بالوں والا تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا رہا جار ہے کہ اس کے بال جو ہے کندوں کو مار رہے تھے اس کے جو ہے آخری حصے جو ہے وہ مار رہے تھے کندوں یعنی وہاں تک پہنچا ہوا تھا اور اتنے شدید خوبصورت تھے گوئے کہ پانی ٹپک رہا ہے گنگریالی سیدھے پھیڑے نہیں آیا چھیک ہو رہے بہت سیدھے کیونکہ کالی یہ دہنس ہو جیتی نا تو وہ سیدھے بالوں پہ اس حدیث میں پانگریالے آئے ہیں نہ سیدھے آئے ہیں ہاں شانوں تک لٹکتے ہوئے آئے ہیں آہ باست 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 دوسری روایت کے اندر تو ہے نا خوبصورت میں مد بھولیے بڑے خوبصورت اور شانوں تک لٹک رہے تھے دوسری دوسری روایت کے اندر موجود لٹک رہے تھے پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے اپنے ذہن میں تو حدیث کا صحیح سیکولز بنانا چاہیے نا کہ کونسی والی حدیث میں کیا بات کی جاری ہے پہلے تو ہم اپنے ذہن میں سیکولز صحیح بتائیں تاکہ اس کو اکسپلین کرنے میں آسانی ہو پیر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں اصل میں لٹک نب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے لٹک رہے تھے نہیں آیا بلکہ مار رہے تھے کندو کو جس طرح سے آپ جائے بال بڑے ہو نا وہ ایسے اڑ رہے ہیں مار رہے ہیں پھر نیچے ایسے ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں جن کو پٹو والے بال کہتے ہیں پیر صاحب پٹو والے بال یعنی وہ اڑ کے لگ رہے تھے پھر اڑ رہے تھے پھر لگ رہے تھے اس طرح سے تھد ربو یہ ہے وہ لٹک نب بھی نہیں ہے اچھا چلیں یار میرا خیالہ اور یوسی بھائی کا کوئی اشکال نہیں اچھا پیر صاحب اب اگر آپ ممکن ہو 3441 گول سکتے ہیں حضرت سالم والی اسامہ بھائی بیلکم پیر صاحب جب کھول لیں گے پلیس بتا دیجئے گا میں نے تو کھول دیا بتا دیجئے بھائی میں نے تو کھول دیا پیر صاحب اس میں اس میں آپ الفاظ آئے ہوئے ہیں اس میں الفاظ آئے ہوئے ہیں فعضاء رجل و آدم سب تو شور یہ اس کا کیا مطلب ہے کہاں آیا یہ حدیث میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نیچے جا کے آیا ہوا ہے فائزہ رجل آدم سب تو شور دیکھیں ترجمہ میں ترجمہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے جی جی تو مطلب یہ جو سب تائس کا کیا مطلب ہے ایک منٹ اس کو ابھی وضاحت کرتے ہیں ایک منٹ یہی آپ اس کو کل سمجھا رہے تھے نا کہ بھئی یہ جو یہاں پر گندمی رنگ نہیں ہے یہاں پر بال گندمی ہے وہ تو بال ہی کے لیے آیا ہے نا ہاں وہ ہی ہمیں بتائیں وہ اس کو ہم نے کس طرح سمجھانا ہے کون سا لفظ کون سی کا کیا مطلب بتا کے اس کو بتانا ہے رجل ان کا تو مجھے سمجھ آ گیا آدموں کا بھی مجھے سمجھ آ گیا سب تو کا بھی مجھے بتا دیں اور مطلب اس کو کیا اس طرح ہم نے ایکسپلین کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ جو ہے کلا ہوا ہے سبت کچھ شعر کا کیا مطلب ہے سہل و مسترسل بڑے نرم بال اور جو کیا کہتے ہیں لٹکنا بھی نہیں جن کو ارسال کیا گیا جن کو پینکا گیا ہو جس طرح اس حدیث میں آیا کہ مار رہتے وال جو ہے لگ رہے لہراتے ہوئے بال لہراتے ہوئے لہراتے ہوئے ریشمی ریشمی یا ملائم بال ملائم لہراتے ہوئے بال لہراتے ہوئے جی ملائم لہراتے ہوئے بال ہے ہاں سیدھا نہیں ہے سبت کا مطلب سیدھا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کا مطلب ہے سبت طالہ استرسلہ ضد جعد طالہ یعنی لمبے ہوں اس طرح سلا لٹک رہے ہوں آگے اس کا زد ہے جو بڑے سخت ہوں جو گنگرالی جن کو کہتے ہیں وہ ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات کو جی جی سمجھ گیا سمجھ گیا یعنی میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک انسان کو دیکھا جس کے بال بڑے ملائم اور کیا تھے لٹک رہے تھے لہلا لٹک نہیں لہلا رہے تھے ملائم لہرارے والو آشف کیونکہ وہاں میں نے کہا نا لٹکنے کا ترجمہ مت کرو کیونکہ وہاں بھی لٹکنا نہیں ہے بلکہ تضربو وہ لگ رہے تھے وہ جس طرح لہرا لہرا آکے لگتے ہیں پھر لہراتے ہیں پھر آکے لگتے ہیں پھر لہراتے ہیں پھر آکے لگتے ہیں جی جی یہ ہے وہ بات اور شعر کا شعر 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 کا اس کا کیا مطلب ہوا یہ شعر ہے نا وہ بال نا ٹھیک ہے بال رجل آدم و سب تو شعرے تو اب انہوں نے یہ جو جو انہوں نے اس میں گندمی رنگ ڈالا ہوا ہے یہ کس چیز کا ڈالا اور کہاں سے آیا ہے یہ ترجمہ میں جو انہوں نے ڈال دیا ابن مریم فائضہ فقلت من حاضر قال ابن مریم نہیں نہیں ترجمہ میں انہوں نے ڈالا ہے پیر صاحب ادھر تو نہیں ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہے نہیں لیکن میں پڑھ تو لوں نا پھر حدیث کو تو پڑھ لوں ابن مریم فضابتو التفتو فائضہ رجل احمر جسیمون جعدون یہ تو دوسرے کے لیے ہے یہ تو وہ اس کے لیے ہے وہ کیا نام ہے نا وہ دجال کے ہیں وہ تو نیچے آکے ہیں نا وہ تو نیچے آکے ہیں دجال کے اوپر دیکھیں ترجمہ جو انہوں نے ترجمہ ہیں نہیں جی کیا وہ اس میں بھی گندمی رنگ ڈالا ہوا ہے مسئلہ حال ہو گیا پیر آسکانی بھائی پیر آسکانی بھائی مسئلہ حال ہو گیا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں سارا یہاں لوگ ہے سنیں ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث میں ان کا رنگ سرخی مائل بیان کیا گیا ہے حدیث بھی صحیح الاسناد ہے کہاں کی حدیث ہے یہ ہے جی مستدرک للحاکم کی حدیث ہے مطن کیا ہے حدیث نمبر ہے اکتالی 63 نکالنے ذرا بھی پڑھیں اس کو نہیں میرے پاس نہیں ہے نا وہ آپ مطن بتا دیجئے میں نکال لیتا ہوں یہ دیکھ لیں اِنَّا رُوحَ اللَّهِ اِسَبْنَ مَرْيَمًا نَازِلٌ فِيكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَعَانِفُوْهُ رَجْلٌ مَرْبُوْءٌ اِنَّا رُوحَ اللَّهِ اِسَبْنَ مَرْيَمًا نَازِلٌ فِيكُمْ فِيكُمْ اِنَّا رُوحَ اللَّهِ فِيكُمْ پیدا ہوئے ہیں نا دیکھو دو مٹال میں دین کو لوگال سمجھئے فیدہ ہوگیا ہے نا ملدہ نزول علی حدیث پھر وہی سب تو شعری دیکھیں پھر وہی الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے ملائم لہراتے ہوئے بال سرخ اور سفید چہرے والا اور لہراتے ہوئے بال ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے حالانکہ ان کو کوئی پانی نہیں لگا ہوا ہے زبردست ہو گیا بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں محترم ان کے ترجمے جو غلط کیے گئے ہیں اب جو سب تو شعر کا کیا ترجمہ کیا گیا ہو وہ دیکھ لیتے ہیں اردو میں کیا ہے اردو میں انہوں نے گندمی رنگ کے لٹکے ہوئے بال ہاں دیکھیں ایک مرتبہ بیت اللہ کا تواب کرتے ہوئے دیکھا اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بالے ہوا کھالے تھے حالانکہ لٹکا ہوا ہے ہی نہیں لہراتے ہوئے میں بڑا پرک ہے اور لٹکے میں اور آگر یہ دیکھیں یہ لہرانہ یہاں کیا جاتا اور وہاں پر بھی کہ جو تضربو لگ رہے تھے تو لہراتا ہوا چیز لگتا ہے اور پھر لہر رہا ہے لگ رہا ہے ٹچ ہو رہا ہے یہ ہے بلکل صحیح ترجمہ ہوتا اب چاہے زیاں بھائی جو مجھے سمجھ آئیے نا آپ دونوں پلیز میری کنفرم کر دیں تاکہ میں اپنے دماغ میں یہ پکا بٹھا لوں جو حضرت ابو حریرہ کی اسمان پر والی حدیث ہے اس میں بھی رنگ سرخ و سفید الفاظ عربہ احمر کے یہی ہے پیر صاحب اور نزول والی بھی جو آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی سیم الفاظ اور جو دوسری اندھی سے تواف والی جو خواب والی ہیں اس میں گندمیر انگر رنگت ہے آئی کوئی نہیں گالی مکی بھائی جان جو حدیث آپ پیش کریں گے میں تو اس طرح یہ بھی ہے حضرت ابو حریرہ صحیح مریعہ نزول والی یہ والی جو بھی جو آپ پیش کریں گے یہ بھی حضرت ابو رہ رکھی ہے اس کی سنت اس کی سنت سب کیا آ رہی ہے آپ کے پاس وہ تری سکسٹی میں بس پھر ماشاءاللہ جزاک اللہ زیادہ پاہی تو اسی بہت بڑا کام کیتا ہے تانو نہیں پتا یہ جڑا دو حلیان اللہ جڑا انہاں نے رولا پایا ہے اسی نا یہ تینا دا مکو ٹھپے لے وہ جرسٹا مرضی ٹھاپ لوو ان ٹھپیا گیا جی انہیں مکو ٹھپنے کا مطلب ہے جی مکو ٹھپنے کا مطلب ہے جی پروگرام تو بڑ گیا ہے آپ نے پیر صاحب وار دیا ہے وہ جس حدیث سے دو علیہ ثابت کرتے تھے گندمی رنگ آپ نے وہاں سے گندمی رنگ اڑا دیا ہے اور جس حدیث سے وہ کہتے تھے کہ بھئی اسمانوں کے اوپر یہ والا رنگ ہے تو وہ جہا رسول بھائی نے نزول کے وقت بھی وہی رنگ دکھا دیا ہے تو پروگرام تو بڑ گیا نا پیر صاحب نہیں ایک اور بھی بات ہے انہوں نے کی کہ سیدھے بال ایک کے سیدھے ہیں اور دوسرے میں کدھر ہے سیدھا کدھر ہے ملائم لہراتے ہوئے بال ہیں وہ ملائم لہراتے ہوئے بال آپ نے بتا دیا ہے مزے کی بات ہے اتنے جاہل لوگ ہیں ان کو بار بار اس دن بتا رہا ہوا لفظ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں تم نے کہا ہے جس طرح شاور سے نکلے ہو جس طرح شاور سے نکلے ہو وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ میں کہہ رہا ہوں یار یہی ہے سامنے لکھے ہیں میں کہتے ہیں نہیں وہ دکھاؤ میں نے کہا پھر اللہ ہی تمہارا حافظ ہے یار بھائی جان مجھے اس دن بھی آپ پہ بڑا پیار آ رہا تھا کیونکہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے تھے آج بھی مجھے بڑا پیار آ رہا تھا جب آپ کہہ رہتے احتیاط کیجئے لیکن پیار ہی پیار آ رہا تھا اور کچھ نہیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اب عربی تو نہیں نہ آتی ہم تو دیکھیں جو یوسفی نے ترجمہ لگایا ہے میں وہی ترجمہ میں پڑھ رہا تھا وہ اردو میں پڑھ رہا تھا میں انگلیش میں پڑھ رہا تھا اب یہ تو ترجمہ کرنے والے نے ہمیں آپ کہے ہیں نا غلط گلی میں گلسایا اگر نہ علماء اکرام کی رینما یہ ہو تو پھر ہم انہی کے لیے میں پھیریں گے نا اسی لیے میں حدیث اور قرآن علماء سے سیکھنے کا حامیہ خود پڑھنے کی بجائے بھائی دیکھیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں عالم ہو یا کوئی مجتحد ہو اس سے کوئی بات آپ نے سنی ہوئی ہے اس سے اس کی وضاحت آپ ضرور لیں یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ اس سے علم بڑھتا ہے اس سے روشنی بڑھ جاتی ہے اب ایسا نہیں ہے میرا یہ عالم ہے اس نے بات کی ہے جو بھی اچھلی میں سمجھا بھی نہیں ہوں آنکے بند کر کے بس بات ہی ختم ہو گئی بھئی جو شک ہے اس کو ختم کرو میں نے آپ کا چار دن سے پیچھا کیا ہوا ہے کبھی حسینی کی لائف پہ کبھی علی کی لائف پہ کبھی حسین کی لائف پہ اس طرح کی باتیں محترم اپنے ہی بروڑ پہ سمجھی جا سکتی ہیں وہاں حسینی صاحب بات کرنے نہیں دیتے دوسرے بروڑ میں ہو شروع ہو جاتا ہے بات سمجھ نہیں پتا نہیں پڑتا کہ کس کا کیا جواب دے دیا جائے بہت عالی بہت عالی بھی حسین بھائی یہ پیچھے پڑھنے کا فائدہ تو ہوا نہ کہ تیسرے دن پیر صاحب نے جا کے تیروں کی قلیے ہی اڑا دی کلیم بولڈ کر دیا سب کو لیکن فیصل بھائی اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں رضیاء رسول کے گہرے میں لے لو رضیاء رسول صاحب کو پنجرے میں بند کر کے اس سے پوچھو اپنے بروڑ پہ کیونکہ یہاں ہم جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے یہاں سمجھ سکتے ہیں جہاں مناظرہ چل رہا ہو یا عالم دین جو ہے وہاں پر جو بھی بائی ہے اس کے کوئی تارگٹ حدب ہے وہ اس طرح جا رہا ہے آپ کی طرح اگر بات کو بدل دے گا تو وہ پورا جو ہے موشن ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں یہاں اس طرح کی کوئی بات ہو ہمیشہ اس بات کا خیال کیجئے یہاں بلا کر اپنے عالم دین کو جو بھی ہے اس نے جو بھی بات کی اسے وضاحت لو یہ تو حق بنتا ہے نا بھئی ایسا نہیں ہے بس عالم ہے عالم ہے عالم ہے کتیر بار لیا اس نے عالم ہے ٹھیک ہے اللہ نے علم دیا آپ اس کے عزت کرتے ہیں لیکن بات تو اس سے کلیر لے لو تاکہ آگے چل کے آپ کو وہ بات معلوم ہو جائے نا اصل میں یہ دیکھیں کچھ لوگ محقق بنے ہوئے ہیں نا اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے میں اکثر میری لڑائی رہتی ہے کہ بھئی خود ساقتہ جو ہے محقق بنے ہوئے ہو یہ اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ بات ایک منٹ انجینئر علی مرزا اور اس کے فالور اسی طرح کی چیزوں سے گلتی کھاتے ہیں نا پیر صاحب کہ وہ بچارے ترجموں کے اوپر چل پڑھتے ہیں کسی سے عالم دین سے بات سمجھی نہیں ہوتی بیہستے رہتے ہیں نہیں یہ دیکھو یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا اور جو ان کی بات نہ مانیں اس کو کہتے ہیں تم منکر عدیس ہو تم تو مانتے نہیں ہو عدیس کے انکاری ہو تو علماء اکرام سمجھاتی ہیں بات تو دیکھو انہوں نے لغت کھول گیا آپ کو ایک ایک لفظ کا بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اور اس دوران گندمی رانگی گیاب ہو گیا پروگرام تو وڑ گیا زائد جمیل فیصل بھائی تو ساں سلام میں یقین کرو بھائی میں تو علماء اکرام سے ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو استفادہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں بے شک آپ لوگ اس دوران کبھی مجھ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے میں علماء اکرام سے بیس رہا ہوں بھائی میں اکثر کہتا ہوں میری یہ مجال نہیں ہے بلکہ نہیں میں اکثر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے بات کی دوسرا فیصل بھائی کوشش کیا کرے نا پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کیے جو جدر گفتگو ہو رہی ہو نا کسی موضوع پہ ادھر دوسری برانڈوں پہ ادھر یہ چیزیں نہیں آپ کو کلیر ہوں گی دیکھیں ابھی ما شاء اللہ میں نے وہاں پر اس لیے کی تھی میرے بھائی وہاں پر اس دن حسینی کی براؤڈ پر اس لیے چھیڑی تھی یہ بات کہ کادیانی ادھر سے بھاگ کر گئے تھے ناسکے ادھر پہنچے ہوئے تھے سارے تو ہم نے کہا یہ بات وہاں پر کمپلیٹ ہو جائے مطلب جو انہوں نے چھیڑ کے ناسکے یا تلت ایوان ملک کی لائف تھی یا علیم کی لائف تھی وہاں پر بات پہلے شروع ہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بات مکمل نہیں کرنے دی تو علی کی لائف پہ آئے وہاں سے علی نے پتہ نہیں جانا تھا یا کچھ کرنا تھا وہاں سے پھر ہم سب لوگ حسینی تو وہ ایک ہی رات تھی میں چاہ رہا تھا یہ معاملہ ختم ہو تاکہ ان کا مکو ٹھپا جائے پھر اگلا دن آیا اگلے دن پھر گفتگو کرنے کی کوشش کی بیچ میں پھر بہت سارے لوگ پڑ گئے ابھی دیکھیں میں یہی پیر صاحب کو کہہ رہا تھا اور اس دن آج جس طرح پیر صاحب نے حدیث کھولی ہوئی ہے نا اس دن کو پیر صاحب کو مسئلہ تھا پیر صاحب کہتے تھے میں ابھی حدیث نہیں کھول سکتا میں جو سناتا تھا چھوٹی سی سکھاتا تھا وہ سکرین چھوٹی ہے مجھے خود بھی پڑھنا مشکل ہوتا تھا پیر صاحب کو بھی پڑھنا مشکل ہوتا تھا پیر صاحب کہہ رہے تھے پہلے 34, 41 جو ہے وہ تم لوگ اپنا ذہن کلیئر کرو پہلے یہ حضرت سالم والی سمجھ لو پھر کہیں آگے چلنا وہ ٹروٹ سیکر جو ہے وہ 34, 40 سے رولا ڈال رہا تھا گندمی رانگ گندمی رانگ گندمی رانگ اور میں نے بھی جس وقت ترجمہ دیکھا میں نے کہا یار یہ جو اتنا رولا ڈال رہا ہے اس کو دیکھ لو ایک اور روایت ملی ہے مجھے یہ بھی مرضیوں کے ایک دجل میں کام آئے گی جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چودہ سو برس کے بعد تشریف لائے یہ روایت ملی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پانچ سو سال کا وقفہ ہے اس کی صحیحت کیا ہے زیا بھائی حسن نے اس کی صحیحت کرنی جی 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 فیصل بھائی نہیں 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 میں وہ زیا بھائی سے پوچھ رہا ہوں اس کی صحیحت یہاں نہیں لکھی یہ مشکل ہی ہوگی یہاں نہیں لکھی برلچیک کی جا سکتی لیکن یہ نہ بھی ہو تو بارال ایویڈنس ہے مہار پاس ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ایویڈنس ہے لیکن یہ بیسیکلی میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح کے زمرے میں آئے گی پتہ کیوں زیا بھائی کیونکہ کرونیکل آٹر جو ہے نا وہ ہے پندرہ سو کا تو صحابہ اکرام کیوں اس کو پانچ سو لکھیں گے صحابہ اکرام نے جو عادیث بیان کی ہے نا یہود کے مطابق جو نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہیں وہ ان کی ہسٹری کے ساتھ ہنڈر پرسنڈ میچ کرتی ہیں چیک کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک ہے لیکن از یہ ریفرنس کادیانی کو تو لوگ سنت کا پتہ ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمی اور وہ ویسے چودہ سو سال غلط کہتے ہیں ہے پندرہ سو سال کا ادھر پانچ سو سال لکھو چیک کریں کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ہوگی اگر صحیح ہوگی تو پھر تو ہم اس حدیث کو ہی مانیں گے ہم فٹے مو کرتے ہیں یہودیوں کے ریفرنس کا زیادہ بھائی ہمارے لئے اپنے رسول کے الفاظ اپنے صحابی کے الفاظ تابعی کے الفاظ ان سب یہودیوں کی چیزوں کے اوپر رسائیوں کی چیزوں کے اوپر حجت زیادہ ہیں بلکل میں نے اپنا آپ کو ایک تجربے کی بات کی ہے جو بھی چیز کو یہودیوں کی طریقے والے سے صحابہ کرام نے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ کو ان کی طریقے ساتھ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ میچ کرتی ملتی ہے نہیں نبیل بھائی کیا ہو گیا ہے پندرہ سو سال حضرت نو اور حضرت نبی کلیم کے درمیان نہیں ہے میرے بھائی اسے بہت زیادہ ہیں نبیل بھائی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت نبی ابراہیم میں تقریباً تین ہزار سال کا فرق ہے اور پھر حضرت نو جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے گئے ہیں نبیل بھائی یہ ذہن میں رکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کتنی جدے ہیں کتنی نسلے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسمیل تک پہنچتی ہیں اس کے ساتھ بھی آپ نبیل بھائی کیلکیلیشن کر سکتے ہیں اسے اب جزاک اللہ میربانی اور زیادہ بھائی آپ کی بھی میربانی یہ وہ جو سرخ و سفید رنگ ہے نا جو آسمانوں پہ دیکھا گیا ہے وہ ہی جب نزول والی حدیث میں بھی وہی سرخ و سفید بیان ہو رہا ہے نا تو بات ہی ختم گئے عیسیٰ کا حلیہ ہے یہ اور جو تواف بنی لیتے ہیں وہ مکو بھائی وہ مکو ٹوکا پتہ نہیں کیا وہ ڈانگ پیرا جو بھی ہے وہ تو بات ختم ہو گئی سرخ و سفید بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی بھائی جان آپ ان تمام احادیث کو اکٹا کیجئے جس میں بھی اشکال کو اچھی طرح سے سمجھئے ہم بھی سمجھتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا لیکن میں تو بار دی ہے پی ساب آپ نے ان کا پروگرام آپ نے ان کا بار دی ہے میرے میری نصیح صرف اتنی ہے کہ جب بات